جی بیورر تو دیکھ سکتے ہیں آپ جیسا کہ ہم آج کوگا گلگی اجنسی بے آئے ہوئے ہیں اور آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ کوگا گلگی اجنسی لے سکتے ہیں اور اس کے لینے کا کیا طریقہ کار ہے اس پہ کتنے خرچ آتا ہے اور اس کے لیے کتنے جگہ درکار ہوتی ہے اگر کسی شہر میں پہلے سے کوکاکول اجنسی موجود ہے تو کیا ہمیں مل سکتی ہے اگر مل سکتی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ کمپنی کا سٹور ہے یہ مائزہ والے پتہ نہیں کونسی کمپنی کے جوس وغیر پڑے ہیں یہ ان کے فریزر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید اور سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا محضبان اسدباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسدباس ششتی آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آئے ہوں کہ کیسے ہم کوکاکول اجنسی لے سکتے ہیں سر ہیں ماشاءاللہ ایک ٹائم ہو گیا ان کو کام کرتے ہوئے آج ان سے ہم معلومات لیں گے کہ کوکاکول اجنسی ہم کیسے لے سکتے ہیں اسلام علیکم سر میرا نام شاہد بھٹی ہے جناب میں بھٹی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور سٹی ہمارا خان بلا باسنگار ہے ماشاءاللہ میں نے دو ہزار نو سے سٹارٹ کیا تھا کوکاکولا کا کام اور اس دن ہمارا ساٹھ ہزار ویلیم تھا سٹارٹنگ میں ماشاءاللہ سوری فار آپ کی کوئی بات کار رہا ہوں آپ نے جب یہ کام شروع کیا تھا اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے اور کس نے آپ کو مشورہ دیا تھا کہ یہ کوکاکولا کا ہی کام کرے میں پہلے میرا الیکٹرونک کا بزنس تھا خاجہ فریج الیکٹرونس کے نام سے وہاں پہ میرا ایک سینئر افسر آتے تھے میرا وسیم بھٹی صاحب انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ دسیبوشن لیں خان بلا دی میں نے ایک شازور چھوٹا سا ڈالہ ڈالا تھا تو دن میرا ویلیم تھا ساٹھ ہزار کریٹ کا اب ماشاءاللہ میرے پاس چار ماسٹر ہیں اور ویلیم میرا ہے چار لاکھ کے قریب یونٹ کیسز پہ ہے ساڑھے پائن لاکھ ماشاءاللہ اچھا سر ماشاءاللہ آپ نے کون سے سن میں کام شروع گیا تھا دو ہزار نو سے میں نے دو ہزار نو سے ایک ٹائم ہو گیا اس ٹیم آپ نے یہ اجنسی کیسے لی تھی کتنے پیسے اس کے لئے پیک پئیے تھے اور یہ کیا طریقہ کار تھا کمپنی کا طریقہ کار یہ تھا اس ٹائم میں پچیس ہزار سکورٹی کا تھا اور ہم نے پچیس لاکھ روپائے اس میں انویسٹ کی تھی اور ایک گاڑی ڈالی تھی ہم نے سیل پہ اچھا ماشاءاللہ اچھا سر کیونکہ آپ کو تو ایک تجربہ ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے آپ بہتر جانتے ہیں آپ کی جو ڈسٹریبیشن ہے یا اس میں جو کمپنی ہے اس میں کوئی ایریا ہوتا ہے یا کوئی کتنے کلومیٹر ہوتے ہیں جہاں تک آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں جی ایسے یہ ہے کہ بھی ہمارا ایک کمپنی کا ایک ویلیم سسٹم بنا ہوا ہے جیسے میرا خان بلا سٹی ہے انہوں نے ہمیں ایک رونڈ پچیس کلومیٹر ہمیں ایریا دیا ہوا ہے صحیح تو وہاں پہ ہم اپنی سپلائی بھی دے سکتے ہیں اور کمپنی کا پروڈکٹ جو انو ان کو دے سکتے ہیں اچھا ماشاءاللہ اور دوسرے والے سٹی ہوں گے وہ وہاں اپنی اس پہ جا کے سیل کریں گے اچھا سر آپ یہ کوکاکولا ہی کیوں جوائن کی تھی آپ نے پیپسی کیوں نہیں لی یا دوسری جیسے گئے ہیں اس کا شوق کیسے ہوا بس ماشاءاللہ کوکاکولا کی منیجمیٹ بہت اچھی ہے اس سے ہم خوش ہیں اور اللہ کا کرمہ ہمیں رزق حلال اچھا اور جتنی محنت کریں گے اس پہ اتنی سلح ملے گا اچھا بزنس کے حوالے سے کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو تجربہ ہو گیا ہے آپ یہ کیا کہنا چاہیں گے کہ کوئی دوست اگر بزنس کرنا چاہے مثال کے طور پر اگر وہ کوکاکولا ایجنسی ہی لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے اس کا کیا شیڈول ہے کیا طریقہ کار ہے اس ٹیم کوئی اور سیکیورٹی تھی کوئی اور بجٹ تھا اب کیونکہ دس مارہ سال ہو گئے ہیں اس ٹائم کو تو کیا طریقہ کار ہے اب کا طریقہ کار اب تو ماشاءاللہ ہماری سکوٹی بھی بڑھ گئی ہے جیسے جیسے بزنس بڑھتا جا رہا ہے اب ہمارا پہلے اس پچیز لاکھ کا تھا ساڑھے تین کروڑ کا بزنس ہے ہمارا ماشاءاللہ تو یہ ہے کہ جیسے ہر سال پہ ہماری انویسمنٹ بڑھتی جا رہی ہے تو طریقہ کار اس کا لینے کا یہ ہے کہ بھی اگر سارج کیا میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں دس بارہ سال ہو گئے ہیں مجھے تو کوئی پیسے پہ یہ ڈسٹیبیوشن کوکاکولا نہیں چلتی یہ محنت پہ ہوتا ہے اور میں اچھا کام کمپنی کے ساتھ کر رہا ہوں تو وہ ہمیں زیادہ ابلائز کریں گے برنس پر جو پیسے لے کے جائے گا اس کو کمپنی نہیں دے گی اچھا نہیں مثال کے طور پر کوئی ایک ہمارا دیکھنے والا اس نے ایک عرصہ کام کیا ہے کوکاکولا کمپنی میں اور وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میں ہینڈل بھی کر سکتا ہوں میرے پاس پیسے بھی ہیں تو وہ اگر ڈسٹیبیوشن یہ ڈیلرشپ لینا چاہے کوکاکولا کی تو وہ مل سکتی ہے دیلرشپ ایسے نہیں ملے گی جب طلاق جو سابقا ڈسٹیبیوٹر ہوگا کیونکہ اس پورے بیٹ میں میں انہوں نے ایک ویلیم نکالے ہوئے ہیں جیسے لیاکت پر سٹی ہو گیا ہمارا خان بلا ہو گیا نوہ کورٹ ہے زہر پیر ہے چھیکے جو ڈیلر کام نہیں کرے گا پھر اس کے بعد جو جا کی کمپنی اپنا ڈسینڈ لے گی اور اس کو ڈالیں ہم اچھا ماشاءاللہ جیسے اب میرا ساڑھے تین کروڑ پہ ہے کام تو آگے ساڑھے چار کروڑ پہ نیا بزنیل سٹارٹ کرے گا اچھا ساڑھے چار کروڑ اس میں سیکیورٹی کتنی ہوگی پھر چھے لاکھ بین ان کی سکورٹی ہے صحیح ٹھیک ہے جب ڈسٹیبیوشن کسی کی کینسل ہوتی ہے تو کمپنی وہ سکورٹی ریٹن کرتی ہے اچھا کینسل ہوگی تجھے ریفنڈ ہے والے اچھا ماشاءاللہ اچھا سر ماشاءاللہ یہ کام رزقی حلال ہے آپ ٹیکس بھی پی کرنے والے ہیں تو بزنس کی حوالے سے اور ایک جوب کی حوالے سے کیونکہ آپ کو تو تجربہ ہے آپ ہمارے ویورز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اپنا کام اپنا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کی کوئی نصیحت ہے ماشاءاللہ کوکاکولا کا ایک یہ ہے میار اور کولیٹی یہ اپنی ہنڈرڈ پرسنٹ برقرار رکھتی ہے یہ ماشاءاللہ ہم جا کے کہتے ہیں کہ سر ہماری مارکٹ میں پیپسی ہے میں اور برانٹ بھی چل رہے ہیں تو وہ اتنی پروموز دے رہے ہیں وہ اتنی کام ریٹ پر بک رہی ہے تو ہماری کوکاکولا کا یہ کہنا ہے کہ بھی کوکاکولا کوکاکولا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ میں ان کا یہ ہے کہ یہ ٹیکس پیئر ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی ان کا میار سب سے اچھا ہے سیئے بلکل اچھا سر آپ بزنس کر رہے ہیں اس حوالے سے کاروبار کے حوالے سے جو لوگ ملازمت کرتے ہیں کیونکہ ملازمت ایک غلامی ہوتی ہے کوئی بھی کام ہو کوئی بھی کام نہیں کوئی بھی بزنس ہو آپ یہ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے بیورز کو کیا وہ کاروبار میں آئیں بلکل آنا چاہیے سر میں ماشاءاللہ میں نے میٹرک کے بعد میں نے ایک الیکٹریشن کا کام سٹارٹ کیا تھا میں ویسے بھی میں ایک میکینیکل بننا ہوں تو اس کے بعد میں نے الیکٹرونس کی شاپ کھولی تھی ماشاءاللہ آج خان بلا میں اچھے کاروبارے میں شامل ہوں ماشاءاللہ تو جی بیورز آپ نے دیکھا کہ سر نے کتنے اچھے سے ایکسپلین کیا اگر ہم اس کو لینا چاہیں اجنسی کا لینے کا طریقہ کار آپ کو بتایا کہ اگر کسی شہر میں اجنسی موجود ہے تو وہ تب ہی آپ کو مل سکتی ہے جب اس کی ڈیلرشپ کینسل ہو بھی آدھرواز آپ کو نہیں مل سکتے اور جو کاروبار کے حوالے سے وہ سر نے ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے کہ بتایا کہ میں نے میٹرک کے بعد ٹیکنیشن کا کام سکھا اور اس کے بعد الیکٹرونس کی شاپ وغیرہ بھی لگائی اب ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا کام ہے اللہ پاک ان کو رزق حلال دے رہا ہے تو اس حوالے سے بزنس کے حوالے سے میں آپ کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کاروبار میں آپ آنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی بزنس ہے وہ چھوٹا بڑھا نہیں ہوتا تو بسم اللہ کر کے آج سے ہی اپنا کام شروع کریں تاکہ آپ کے ضرورت زندگی زیادہ آسان ہو امید کرتا ہوں کہ کوکا کولا کی اجنسی لینے کے طریقے سے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شکر کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو سے تب تک لئے اللہ حافظ السلام علیکم